ویئرز یہ دیکھیں جی یہاں سے اب میں آگے ہوں کذافی سٹیڈیم کے اندر کذافی سٹیڈیم کے جہاں پہ یہ ٹرک چل رہا ہے اس کے ٹرک کے ساتھ پورے گراؤنڈ میں جو ہے وہ پانچ سے چھے فٹ چوڑی جو ہے وہ ڈرین سسٹم بنائی جا رہی ہے تاکہ بارشوں کے دنوں میں لاسٹر میں بھی دکھا جاتا ہے بارشوں کے دنوں میں جو میچز ہو رہی ہوتے ہیں میچز کی جیسے جو بارش رک جاتی اس کا گراؤنڈ میں پانی کٹا ہو جاتا ہے وہ جو ہے � بلوگنگ کرتا رہتا ہوں یہاں پہ ڈیلی بیس پہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے وارٹر ٹینکر جو تعمیر ہو رہا ہے اور یہاں پہ سٹیل اسٹرکٹر جو مین بیلڈنگ کا کام پانچ منزلہ بیلڈنگ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کی اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور اندر گراؤنڈ کی بھی اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو ویئرز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ پسند آتا ہوگا ٹھیک ہے تو کمیٹس میں لازمی بتایا کر بلوگوں کو کیسا لگتا ہے ویڈیو کیسے لگتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل لہوری لیف کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آکن کو لازمی کر لیں پریس تو آئیے اور آج کے بلوگ کرتا ہوں اسٹرکچر کے اوپر چھتوں پر کتنا کم ہو گئے یہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پائل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی پائل جو ہے بیسمنٹ جو ہے بیسمنٹ کی چھت تو ریڈی تھی اس کے بعد فرسٹ فلور کے جو ہے اس کی بائلز ریڈی ہو رہی ہیں اس کے بعد جو اسٹیل اسٹرکٹر کی جو چھتے ہیں اس کی بھی چھتے پر کافی زیادہ کام ہوتا جا رہا ہے اور بڑی سپیٹ کے ساتھ کام ہوتا جا رہا ہے آگے اندر کے یہاں سے دکھاتا چلوں یہاں سے دکھاتا چلوں یہاں سے دکھاتا چلوں یہاں سے دکھاتا چلوں یہ دیکھیں جی اسٹیل اسٹرکچر کی اوپر چھتوں پر کتنا کم ہو گئے یہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پائل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی پائل جو ہے بیسمنٹ جو ہے بیسمنٹ کی چھت تو ریڈی تھی اس کے بعد فرسٹ فلور کے جو ہے اس کی بائلز ریڈی ہو رہی ہیں اس کے بعد جو اسٹیل اسٹرکٹر کی جو چھتے ہیں اس کی بھی چھتوں پر کافی زیادہ کام ہوتا جا رہا ہے اور بڑی سپیٹ کے ساتھ کام ہوتا جا رہا ہے آگے اندر کے مناظر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں سے بیسمنٹ جو ہے وہ اس کا ریڈی ہو چکے ہیں اب بیسمنٹ کس ڈیزائن سے ریڈی ہوئا ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ تک کوشش کروں گا اس کے اوپر جا کے دکھا سکوں ٹھیک ہے اس کی مین بیلڈنگ کی چھت پر اور وہاں تک کام کیا ہو گیا ہے وہ آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ لیڈی یہ جو ہے اس طرح سے یہ پائلز کے لیے بناتے جا رہے ہیں سٹینڈ جو تعمیروں نے جو بیٹھنے والے نئے سٹینڈز ہیں وہاں بھی وہ دیکھیں جی وہ سٹینڈ بنتے جا رہے ہیں اس طرح سے پہلے اس میں پچیس ہزار کے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اب اس کو تھائٹی فور تھوڑن یعنی کہ نو ہزار لوگوں کے بیٹھنے کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا جا رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کے بیٹھنے کی جو جائش ہے اس کو وہ کرسیوں کی جو پہلے بیٹھتے تھے وہ توڑ دی گئی ہے ساری یہ دیکھیں جی یہ جیسے پائلز بنائی ہے انہوں نے زیر زمین پتائی کرتے جا رہے ہیں اس کرین کی مدد سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے اب یہ تعمیر یہ جو ہے زمین کے اندر گٹا کرتے جا رہے ہیں یہاں سے آپ کو دکھاتا چلوں اچھا گراؤنڈ کے اندر بتاتا چلوں گراؤنڈ کے اندر جو ہے اس میں کوئی سی قسم کی جو ہے وہ رینویویشن نہیں چل رہی ہے گراؤنڈ بلکل ویسے ہی ہے گراؤنڈ کی جتنی بھی سائیڈے ہیں یہ بچاروں طرح میں کام ہو رہے ہیں سمجھیں کہ یہ نیو ہی تعمیر ہو رہے ہیں اسٹیڈیم جو ہے وہ ٹوٹلی نیو تعمیر ہو رہے ہیں میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم کے اندر کی سائیڈے گراؤنڈ کی یہاں پہ کام کی ساری اپڈیٹ میں نے دے دی آپ کو ٹھیک ہے تو مجھے دیجئے جازت ریچ فلوک میں بھی آپ کو سر ساتھ اپڈیٹ کرتا ہوں گا ملتے ہیں اچھی سے ریچ فلوک کے ساتھ اپڈیٹ کرتا ہوں گا